ایک دفعہ اپنے گھر والوں کو جمع کیا امام البانی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اپنے فن کے بہت بڑے امام ہیں اور ماہر ہیں انہوں نے اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا جمع اہل بیتی ہی اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس میں آپ کی ازواجات بھی تھی سیدہ فاطمہ بھی تھی آپ کے اہل خانہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌ اَوْ كَرْبٌ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی غم پہنچے یا کوئی دکھ پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت پہنچے فَلْيَقُلْ تو پس وہ ضرور کہے اللہ اللہ ربی لا اُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ اللہ ہی میرا دہتا ہے اللہ ہی میرا مشکل کو شاہا جد روا ہے لا اُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ شرک کرتا ہوں اور نہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک کروں گا ناظرین اس حدیث کے پیش نظر میں آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا مجھے توجہ دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کو گہے گہے اپنے اہلِ خانہ کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ان کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے دین کی دعوت دینی چاہیے اور بالخصوص اپنے اہلِ خانہ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے ذکر کے ساتھ جوڑنا چاہیے رسول اللہ صلویٰ نے اپنے اہلِ بیعت کو اکٹھا کیا کرنے نبی علیہ السلام نے ان کو ذکر دیا ان کو دعا سکھ لائی یہاں یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت جو کائنات کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور مبارک لوگ ہیں نیکی میں اور پاکی میں جن کا ایک بلند نام ہے اگر ان کو غم پہنچ سکتا ہے ان کو دکھ مسئیبت پہنچ سکتی ہے تو ہم ان سے بڑھ کے نہیں ہیں کئی لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں میں پڑھتا کرتی ہوں ہم بڑے دیندار لوگ ہیں یہ میری بیٹی کے مسائل ہیں یہ میری سید کے مسائل ہیں ہم کاروبار میں الجیوں میں ہیں زندگی میں یہ سارے معاملے ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ بھی صلحہ کے ساتھ بھی نیک پاک ہستیوں کے ساتھ بھی اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی غم آجائے پریشانی آجائے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے شرک نہیں کرنا ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا اللہ سے جفاہ نہیں کرنی اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی اللہ سے غداری نہیں کرنی تو ذکر نبیلہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اللہو اللہو ربی لا اشرک بھی شیعہ اس کو آپ بہت زیادہ پڑھا کریں کمی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں پڑھتے جو میری عزیزہ جو میرا بھائی مجھے سن رہا ہے میں بسہت ددب اس کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں ایہ مسیبت اما کانت جو بھی مسیبت ہے آپ اس میں اللہو اللہو ربی لا اشرک بھی شیعہ پڑھے صبح و شام چلتے پھرتے بیڑھتے اڑتے رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے اللہو اللہو ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہو اللہو ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہو ربی لا اشرک بھی شیعہ اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور اس کی کوئی تداد بھی متین نہیں ہے دن رات چوبیس گھنٹوں میں سے آپ جب چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں اس ذکر کو پڑھیں یہ رسول اللہ کا تجویز کیا ہوا ذکر ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو تو انسان ہمیشہ عمدہ خزانہ ہی پیش کرتا ہے نا عمدہ توفہ ہی پیش کرتا ہے نا تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو یہ پڑھائی دی ہے یہ ذکر دی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی حمیت ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ ذکر جس میں اللہ کی توحید ہے یہ ذکر جس میں اللہ کے ساتھ ایک وفا کا عہد ہے اور یہ ایک ایسا ذکر کہ جس کے ساتھ انسان اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ ذکر کثرت پڑھنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے پہلی بات ہوئی ہے کہ اللہ میں مسائب سے بچائے تکالیف سے بچائے ہم غم اور کرب سے بچائے اور اگر اللہ کی مشیعت سے یہ ناخشکوار مسائب ہم تک پہنچیں تو اللہ ہمیں اپنی توحید بچانے کی توفیق تعاف فرمائے هذا ما كان عندي واللہ تبارک و تعالی عالم بالسواب سبحان ربک رب العزت ومن يصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين